اسلام علیکم ویورز میں ہena مہجبین میں ا Бог کہ آپ سکتے ہیں کาھیم میں تویiresan ویٹم پیپر سے twenty three ہو رہے ہیں ستوڈنٹ سات تک لپے پیپرز ڈفرن پلیٹفارم پر شیئر کریں اور وہاں سے کلیکٹ کریں میں اپنی چینل پر اپلوڈ کریں ہوں کیونکہ بہت سارے ستوڈنٹس کی ریکویسٹ آئی تھی کہ جیسے پہلے اپلوڈ کرتی تھی آپ پیپرز بیسے اپلوڈ کریں لیٹس so today's paper شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو ہیں then please میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلیک کرنا مت بھولے گا تاکہ upcoming lectures, different assignments, quizzes and paper screen notifications آپ تک پہنچ جائیں like بھی کیجئے گا, share بھی کیجئے گا okay, let's start first of all, as usual میں آپ لوگوں کو paper کی preparation کی tips دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اچھے طریقے سے اپنے preparation کر سکتے ہیں first of all, quizzes ہمارے 20 to 25 I think ہوتے ہیں تو اس کی preparation کے لئے بتاتی ہوں کہ کیسے کر سکتے ہو آپ نے کرنے ہیں latest quizzes اب latest quizzes کا کیا مطلب ہے کسی بھی subject کی بات کریں mostly جو subjects ہوتے ہیں جو mid term ہے اس سے پہلے quiz 1 اور quiz 2 ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک تو اپنے والا quiz کرنا ہے secondly, different channels یا different websites I think آج کل تو YouTube channels پر different subjects کے quizzes uploaded ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں sometimes وہاں answer غلط بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے تو آپ ساساً match بھی کر لیجئے گا اگر آپ کے پاس time ہو تو ٹھیک ہے تو یعنی آپ کے پاس بہت ساری collection ہو جائے گی quizzes کی تو آپ کے زیادہ تر quizzes جو exam میں آنے والے ہیں وہ same ہی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے quiz کی preparation ہو گئی جو subjective paper ہوتا ہے اس کی کیسے preparation کرنی ہے آپ handouts تو دیکھ ہی رہے ہوں گے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے MCQS کے لئے بھی past paper آپ use کر سکتے ہیں subjective کا جو ہے portion وہ آپ past paper سے idea لے سکتے ہیں کہ کس type کے questions پوچھے جا سکتے ہیں یا پھر اگر اس کے past paper کیونکہ بہت سارے subjects ایسے ہیں کہ ان کے جو handouts ہیں یا lectures ہیں ویڈیو lectures بھی change ہوئے ہیں اور باقی جو past papers available ہیں وہ 10-10 سال 15-15 سال پرانے ہیں تو problem ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے MCQS سے ہی آپ کو idea مل جائے گا کہ کونسی question ایسے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے short میں long میں بھی ایسے ہی پوچھے جا رہے ہوتے ہیں question تو اس objective کے لئے آپ لوگ کر سکتے ہیں کسے idea لے سکتے ہیں past paper سے idea ہو جائے گا کیسے question آتے ہیں اور یاد رکھے گا completely depend نہیں کرنا past paper پر کیونکہ بہت سارے students past paper پر dependent ہوتے ہیں اور پھر paper ایمے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو آج جو paper ہے وہ ہے CS205 کا paper solar c MCQS سارے سلائٹ میں سے تھے صرف دو پوسٹ assessment سے آیا تھے سلائٹس آیا تھے سلائٹس آیا تھے وہ پی 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 سلائٹس جو ہیں لیکچرز آبیلی پل ہیں most only MCQS from information security transformation module 1 to 40 and 70 to 100 conceptual بھی تھی کچھ okay short question میں ایک scenario دیا ہوا تھا identify کرنا تھا کہ information security transformation framework کی کون سی لیئر ہے یہ یعنی لیئر آپ کو آنی چاہیے write the name of دیسہ جو بھی tool ہے to view and analyze دیکھ لیجے گا ان دونوں میں تین تین difference بتانے تھے table دیا ہوا تھا column میں لکھنا تھا good excellent or satisfactory یعنی کیا ہے یہ long question میں تھا how many layers of information security transformation framework write the names اب دیکھ لیں layers والا جو topic ہے information security transformation framework والا most important ہے short میں بھی کچھا گیا ہے ITSR life cycle کے 4 columns دیئے تھے procurement maintenance acceptance اور installation ساتھ اس کی activities match کرنی matching column type 2 اور false دیئے ہوئے تھے autoplay والے description اور rational سے ان کے آگے 2 یا false لکھنا تھا 5 straight mercy overall paper easy تھا next کسی نے بتایا تھا 80% mcq from past paper میں سے تھے یہ لکھ ہے کہ آپ کے past paper میں سے آتے لیکن completely depend مت کیجئے گا already بتا چکی اور subjective conceptual تھا یہ set number 1 اور پیپرز آتے ہیں میں آپ لوگ شیئر کرتے رہوں گی سو مجھ اپنی دعوی میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا take care اللہ حافظ